کی تھی کہ بڑے سکولوں کے عوالے سے فالسی ہوں کی کوئی اور ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتائیے کہ وہ ایسو بیس پورا کر سکتے چھوٹے سکول کے عوالے سے مسئلہ مسائل کچھ ہو چھوٹے سکول کے عوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ریٹنگ میں کہ سر اگر یہ اگر ہم چھوٹے سکول کو اجازت دے رہتے ہیں تو مل بھی جانے ہیں انشاءاللہ آگے جو ہورڈ ہے سٹس پاہ رہا ہے یہ پندرہ بیس دن پہلے کہ آپ کو میٹنگ کی باز ہوتا ہے اگر اجازت ملتی ہے اس میں دیرا مسئلہ یہ مسائل ہی ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی سکول سے چھوٹا اور بڑا اور کسی سے کوئی فرودہ کا کیس نکل آتا ہے بچے خدا نخاص سے کوئی چھوٹے ان کے بغول آپ کو تو ایک کے جو وہ کہہ رہے تھے آپ کو اپنے قلع سے ایک تو پورے سکول کا ٹیسٹ پانا کرے گا نمبر ایک نمبر دو آپ کو سکول سی لو نمبر تری آپ کے اوپر مکنمہ ہو نمبر چار ہو سکتا ہے کہ ایک سکول سی لو تو پورے پنجاب کے سکول بان کرنے پڑے یہ آپ کو پندرہ بیس سے پہلے کی میٹنگ کی حوال بطار ہونا ہے ابھی یہ بات نہیں کر رہا جب سے یہ ایس اوپیز گردش کرتے ہیں اب یہ جب ایس اوپیز آپ کے آگے ہیں اس میں سب کہہ رہے ہیں یہ ایس اوپیز اس میٹنگ میں ہم نے بھی دیئے ہوئے تھے جو یہ دکھے ہوئے ہیں ہم نے ریکمینڈیشن ان کو مرانہ پوار کی دیئے کہ پہلے آپ نائن ٹائنٹ کا جو سکول ہے ان کو کھلیں اس میں بڑے بچی ہوتے ہیں ان کی امیلیٹی پاہ زیادہ ہوتی ہے تھوڑے ٹائم کے لئے کریں جب سکول کھلیں گا تو فیسے آنی ہے یہ بھی امید ہو یہ ان کو بھی بسن ہو جب سکول کھلتا ہے تب ہی یہ پیرنس آئیں گے ٹوئیٹ کے حوالے سے جو تھا یہ پیرنس کی قرون سازی کے حوالے سے یہ ریکمینڈیشن جو ہے اور دس پوائنٹ ہے یہ منیسٹر صاحب کے پاس پہنچی ہوئی ہے جس میں ہم سکول لیونگ سیٹکیٹ کی شکل اور اس میں ہر مہینے کی دس طریق کو پیرنس کو پبل کیا جائے گا کہ وہ فیس اپنی جمع کرانے کے سکولوں میں پبل ہوئی گرمی کی چھٹیوں میں والے سے کوئی معافی نہیں ہے آپ کی یہ جو اگلے مہینے کی فیس ہے انہوں نے پیرنس نے دینی یہ لاس پیٹنگ میں سی او صاحب نے بھی کہا تھا اس میں نے سپیشل ہی سوال پوچھا ہے اس میں اب یہ سلسلہ ہے کہ آپ نے گرمی کی چھٹیوں کی فیس اپنے پیرنس سے لینی ہے کوئی معافی نہیں ہے یہ سپیرم کورٹ آرڈر بھی یہ کہتا ہے یہ ایڈوکیشن کے بارکنٹ بھی یہ کہتا ہے ہائی کورٹ آرڈر بھی جو اس سوالے سے گرمی کی چھٹیوں کی حوالے سے آیا وہ بھی یہ کہتا ہے فیس معافی کوئی نہیں ہے اب جب 20% والا جو شکر ہے اس طرح شراف بھائنے کا ہے یہ جب سے ہی ہمارے سر پہ آیا ہے یہ آرڈنر سے وہ گفٹ مل گیا ہوئا ہے اب یہ اس وقت کا قائم ہے جب تک یہ پانیڈیمی کی سچویشن کی بدے سے سکول بند ہے جو ہی سکول کھلتے ہیں یہ اپلائی نہیں کرتے ہیں جو ہی سکول آکے کھلیں گے the very first day you are not eligible to give 20% discount to anything ٹھیک ہے جو ہی سکول کھلتے ہیں یہ امکیل فاہ کوئی interest discount نہیں ہے لیکن اب یہ جو آرڈنرس آ چکا ہوئے اس میں اب یہ پاسی اس آرڈنرس کے علاوہ اس میں اور بھی کئی شکریہ ہیں جس میں کہا گیا کہ ڈی سی کو بڑے اختیارات دیے جا رہے ہیں کوئی سی او کو بڑے اختیارات دیے جا رہے ہیں آگے بلدیاتی نظام بھی آ رہے ہیں اور اس سوالے سے بھی کوئی چینیز کچھ لانے گی سلسلے جو ہے سلسلے جو بھی ہیں یہ اب ہمیں گفٹ مل گیا ہوئے اس میں جو آگیا آرڈنرس جو آگیا ہے جس مجھ سے آیا ہے وہ بھی پتا ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے یہ پوسٹ کیا تھا اس چیز کو ہم نے نہیں کرنا ان کو روکنے کے لیے یہ آرڈنرس لائے گیا سی دی سی بات یہ وہ آجی اسے دپارٹنڈو بھی کہتے ہیں جو گئے تھے عدالتوں میں اور تھی عدالتوں میں ابھی بھی ایک پنڈی میں بھی ریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کا کوئی پتا نہیں ہونا کیا یہ کہا وہ بھائی لوگ ہوئی ہے تیسری ریٹ ہوئی ہے یہ ریلیف کے حوالے سے اور تیسری ریٹ میں بھی کوئی ریلیف نہیں مل اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر آم عدالتی کا یہ کرتے ہیں پبلک انڈرنس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس میں عدالت زیادہ پبلک کو فیور کرتی ہے یہ ہمیشہ کوئی لارڈ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس پہ جو فیور ہوتی ہے ہمیشہ زیادہ پبلک ہی ہوتی ہے اور سندھ میں جو ہوئی ہے سندھ میں جو خوب ہاتے چلی گئے جو انہوں نے سٹے سو لیا ہوا تھا کچھ نہیں آیا پھر آرڈیننس آگیا آرڈیننس کے اوپر آگوز ہی کر رہے ہیں 20% سندھ بھی دے رہے ہیں 20% کے پی کے بھی دے رہے ہیں 20% روگی دے رہے ہیں فرق تو کسی میں نہیں آیا سر سارے عدالتوں میں کیے گئے تھے ریلیف کان سے ملا ہے مجھے بتائیں اگر کئی سر ریلیف ملا ہوتا تو ہوتا وہ ہائی کورٹ کی کافی لے گئے یا سپریم کی کافی لے گئے انہوں میں ماتا کہ بھئی یا ریلیف ایسے ہی دے گا اچھا اب 20% کے پیچھے ایک میچ کیا ہے دینے کا مقصد کیا ہے بڑے سکولوں نے آنان فانان کیوں 20% کے اوپر راضی ہوئی سر وہ اکل مند ہیں ان کو سیچویشن کا پتا تھا کہ آگے جو سیچویشن آ رہی ہے اس میں پیرنٹس کے پاس پیسے انہوں نے تردور کرنا پیسے جمع کراتے ہوئی ان سے جتنی جلدی پیسے نکلوا سکتے ہیں انہوں نے نوٹیفکیشن کا بھی نہیں بھیٹ کیا دو ہفتے کبل ہی انہوں نے 20% ڈسکاؤنٹ دے کے انہوں نے تقریبا اپنی 100% ریکوبری کر لی ہوئی 100% تقریبا بڑے سکولوں کی ریکوبری ہو چکی بھی ہے اور انہوں نے اب جون جلائی کی وہ فیسے پیج تشروع کر دی ہیں اور پیرنٹس نے وہ دینی ہے پیرنٹس نے کہہ رہے ہیں ہم دینی ہیں